سواجت 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 سمندی چرچہ میں ہومیپیتک کے اندر ایک ایسا مدر ٹینچر ہے جس کو بہت کم ڈوکٹر لکھتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ اس مدر ٹینچر کے برابر شیکس کی طاقت بڑھانے والا دوسرا مدر ٹینچر نہیں سبھی جو پرچلیت ہے جیسے یوہی بیننم ایوینا سیٹائیوہ چائنا انہیں انہیں کو مطلب ریپیٹ کرتے ہیں اور یہ جو میں مدر ٹینچر بتا رہا ہوں یہ اگر کام نہیں کرے تو میں اب کیا کہوں میرے پاس کوئی سبتی نہیں میں کرتا ہوں گارنٹی لیتا ہوں کہ یہ کام کرے گا یہ جرور ہے کہ اس کے ساتھ کے اندر آپ ایک دو دوائیاں اور ملا لیں میں پیچھے ڈسکرپسن میں لکھ دوں گا تو اسے کہا کہ یہ اکیلہ ہی بہت ہے ویسے تو اور وہ دو تین اور اگر ان کے ساتھ مل جائیں کیا کہنا اس دوائے کا نام ہے اسکوٹی لیریہ لیٹیری فلورا مدر ٹینچر یہ مدر ٹینچر میں بہت بڑیا کام کرتا ہے اب آپ میرے ایک ایک سبت کو دھیان سے سن لینا یہ کیا کیا کام کرتا ہے دیکھو ریدے کی اتیجنا ہمیسا جیسے لگتا ہے کہ بھئی کچھ گھبرات سے اتیجنا بنی رہتی ہے سنائیوی اوصہ دیانے کی آدمی ڈپریسن میں رہتا ہے پیشیوں کی پھڑکن ہوتی ہے دانت نکلتے سمیتھ چھوٹے بچوں کا ٹنکار اور اتیجنا کسی کام میں من نہ لگنا کسی سمباوید خطرے کا ڈر لگنا یعنی کی اس کا جو پیسنٹ ہے وہ سوتا ہے کہ کوئی خطرہ نہیں آ جائے اور سمیں ڈرہ ڈرہ سا رہتا ہے رات میں ڈر لگنا بیچینی بھری نیند و بھیانک سوپنا آنا نیتر گولک و بائیں نیتر کے اوپر درد ہچ کی مچھلی کھچی ڈکارے آنا آنٹوں میں وائیو سنچے ہونا سوپنے دوست ہونا نہ پون سکتا کہ روگی کو ایسا پرتیت ہونا کہ وہ کبھی نیروگ نہیں ہو پائے گا میری بات کو دیکھو میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ میں کیوں رکتا ہوں میں کیوں رکتا ہوں اور ڈاکٹر تو نہیں رکتے وہ تو بولتے جاتے ہیں اور میرا یہ رکنا آپ کو اچھا لگے تو ٹھیک نہ لگے تو ٹھیک لیکن میں کیوں رکا ہوں اس کا قرآن آپ کو میں بتاتا ہوں کہ میں کیوں رکا ہوں اگر آپ میری بات کو سنتے ہیں تو مطلب میں نپون سکتا کا جو روگی ہوتا ہے تو اس کے مند میں یہ تھنکنگ ہو جاتی ہے کہ وہ کبھی نیروگ نہیں ہو پائے گا اس لئے میں رکا ہوں یہ لکشن کوئی چھوٹا موٹا لکشن نہیں ہے اور جس دوہ میں یہ لکشن ہے وہ کوئی معمولی دوہ نہیں ہے اور کسی دوہ میں آپ بتاؤ میرے کو ایسا لکھا ہوا بتاؤ پسک سامنے کر دو آپ کے دیکھو یعنی کی ان باتوں پہ جھان دینا چاہیے چکت سکو رک کر کے روگیوں کو سبھی کو جو پیسنٹ ہیں ان کو سمجھانا چاہیے کہ اس طرح کی نپون سکتا روگی کے اندر بہت ایسے روگی آپ کو ملیں گے نپون سکتا والے اس کو میں ایک بار پھر بول دیتا ہوں پھر نہیں بولوں گا سپن دوست ہونا نپون سکتا کہ روگی کو ایسا پرتیت ہونا کہ وہ کبھی نیروگ نہیں ہو پائے گا مطلب اس کے مند میں یہ ایک خیال آتا کہ اب وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو پائے گا کتنی بڑی بات ہے جو اس لکشن کو ہٹا دیتی ہے اور نیروگ کر دیتی ہے تو اس دوہ کو آپ معمولی دوہ سمجھیں گے کیا اسی پرکار نپون سکت بنا رہے گا اور ساتھ کے اندر وہ کیا سوچتا ہے اس کا پیسنٹ ہے کہ کبھی نیروگ نہیں ہو پائے گا اور ہمیسہ اسی پرکار نپون سکت بنا رہے گا مطلب کبھی ٹھیک بھی نہیں ہوگا اور ہمیسہ ایسا ہی نپون سکت بنا رہے گا آدھی لکشنوں میں یہ اوشدی اپیوگی ہے اس کا مادر ٹینچر لے آئے ہیں اور ویسے اس کی چھ پوٹنسی تین پوٹیس پوٹنسی بھی آتی ہے لیکن سب سے بڑیا کام مادر ٹینچر جہاں سیکس کا معاملہ ہے وہ جلدی اپنے کو آرام چاہیے تو مادر ٹینچر میں کیا ہوتا ہے کہ مول ارک ہوتا ہے دواء کا پوٹنسی میں کیا ہوتا ہے کہ جو دواء کا مول ارک ہوتا ہے اس کی ایک بون اور نائنٹی نائن بون ایل کو حل کی جب اس کو جھٹکے دیتے ہیں تو ون اک سے سکتی بنتی ہے تو مول ارک جلدی کام کس لیے کرتا ہے یہ ایسے کرتا ہے کہ مول ارک جیسے آپ مولی کا بھی رس نکال لو وہ مول ارک ہو گیا گاجر کا نکال لو مول ارک ہو گیا تو وہ ایک بون اور ننیان میں بون کا ریسوں سے پوٹنسی بنتی ہے وہ مادر ٹینچر بنتا ہے نو کے ریسوں کے اندر یعنی کی نو ایک حصہ مول ارک ایک حصہ مان لیجئے مول ارک آپ کے پاس دس گرام ہے ایک حصہ ہے دس گرام اس کا مادر ٹینچر بنانا ہے تو اس کا نو گنا کر لو آپ اچھے نب گرام الکوہل ڈال لو تو یہ جادہ ہوا نا مول ارک آپ کے سمجھ میں بیٹھی نہیں بیٹھی نہیں بیٹھی ہے تو مارو گوڑی کوئی بات نہیں آپ تو بنی بنی لے آؤ تو مادر ٹینچر ہمیسا کام اس لیے کرتا ہے کہ اس کے اندر دعویٰ کی ماترہ ادھک ہوتی ہے اس لیے وہ پٹا پٹ کام کرتا ہے اور تیس پوٹنسی چھ پوٹنسی تین پوٹنسی سلو کام کرتی ہے کہیں ایسی بیماریاں یا سلو ہی کام میں لینی ہوتی ہے اور جہاں کوئی ایسی بیماری ہو وہ کی ایک دم بھاشت لینی ہے تو ایک لاکھ پوٹنسی دس ہزار پوٹنسی یا ایک ہزار پوٹنسی کا استعمال کرنا چاہیے یوگی چکت سکی کر سکتا ہے آپ نہ کریں دوستوں آج کی دوا کا نام میں نے آپ کو بتا دیا ایک بار اور بتا دیتا ہوں اس کوٹی لیریا لیٹیری فلورا مادر ٹینچر میں اس کے پیچھے ڈسکرپسن میں اس کے ساتھ کون سی دوا ہے وہ میں لکھ دوں گا اب آپ میرے کو پھوچھتے ہیں وارڈ شیف کے اندر کہ یہ ہم کیس پوٹنسی ملنے تو کم سے کم آپ کو ڈسکرپسن پورا پڑھنا چاہیے نا تھینکس ملنے تو کم سے کم ڈسکرپسن میں ڈسکرپسن ڈسکرپسن ڈسکرپسن